گیارہ بار دروش شریف سنو گیارہ گیارہ بار دروش شریف گیارہ بار کلمہ طیبہ گیارہ بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو کون سے نقشے کو جوتے کے نقشے کو باعدب اپنے سر پر رکھے باعدب اپنے سر پر رکھے اور بتذرو تمام جناب باری طالع میں عرض کرے کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نال شریف کو سر پر لیے ہوں ان کا ادنا درجہ کا غلام ہوں الہی اس نزبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس فیل شریف کے میری فلا حاجت پوری فرمائیے مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو سب دے گا اب وہ کیا ہوگا یہ پوری یہ تمام سب ہے کہ اس کا کیا ہوگا حاصل کی نظر سے بچے گا امن اومان میں رہے گا حاملہ عورت درد رہا کی شدت کے وقت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی مشکلہ آسان ہو اور اسی طرح سے دنبل نکل آئے تو اس کو استعمال کرو اسی طرح سے پتہ نہیں کیا کیا سب پورا بتایا ہوا ہے ہے نا اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جائد ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ مارے یہ کیا ہے یہ کاغذی بط نہیں ہے یہ یہ سنم نہیں ہے یہ کیا اس کاغذ کے اندر بنائے ہوئے نقشے کی کیا ویلو اور کیا حمیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ ہے اس کا نقشہ بنا بنا کر کہ یہ پرستش کرنے کی کا حکم دے رہے کہ اس کے توصل تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں ماؤ گو نوز بھی اللہ کیا اللہ کے نبی کا حقیقی جوتہ موجود تھا کیا صحابہ کرام اس کے توصل لیتے تھے میں حقیقی جوتہ تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے لیکن صحابہ ان کے پاس کبھی نہیں گئے کہ اللہ کے نبی ہمارے اوپر کرم کرو تم ان کے اس نقشے کی بات کر رہے ہو اور آز اگر شیعہ تازیہ بنا رہا ہے اپنے بزرگوں کے گنبد بنا رہا ہے دیدتین نال پاک اور حضور کے بال مبارک کے نمائش کر کے سب کچھ کر رہا ہے تو وہ مشرق ہے اور تم یہ کاغذی بدھ بنا بنا کے امت کے سامنے پیش کرو یہ کیا ہے میرے عزیزو یہ دیوبندی چہرہ ہے دیوبند کا اور بھی چہرے ہیں یہ دیکھیں اور میں آپ کو کہاں کیا کیا بتاؤں یہ دیکھیں آمالِ قرآنی یہ مونا عشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے آمالِ قرآنی کے اندر لکھتے ہیں حضرت قرآنِ کریم بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر کی کیا کیا کرنا چاہیے میں معذرت کے ساتھ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اپنی آنکھوں کو کھولو اور دنیا نے جن کو ولایت کے مقام پر پہنچایا ہوا ہے اور دنیا نے جن کو حکیم الامت کا اور نجانے کیا کیا دیا ہوا ہے قرآن کی کس طرح سے توہین ہوتی ہے جس طرح جادوگر اور صاحر قرآن کی توہین کرتا ہے اس طرح دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولٌ اَفَإِمْ مَاتَا اُوْ قُتِلَنْ قَلَبْتْمْ اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے یعنی حیث کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کو تین پرچوں پر لکھو اور ایک پرچے پر اس کے اگلے دامن میں باندھو عورت کے اگلے دامن میں باندھو اور ایک پچھلے دامن میں باندھو پیچھے کی طرف اور ایک ناف کے نیچے لٹکا دو باندھ کریں اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ يَوَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولٌ اس آیت کو حضرت حکیم الامت کی پڑیہ ہے یہ دیوبند کی وہاں پر بدھوا رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 134 حصہ دو ایم صفحہ نمبر 134 حصہ دو ایم اور جسیم بگڈیپو جسیم بگڈیپو اردو بازار جامعہ مرضی دلی نمبر چھے سمجھ رہے ہیں اور سنیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا حضرت یہ دیکھیں یہ معلم الحجاج ہے یہ معلم الحجاج کتاب ہے یہ یہ کس کی یہ معلوم ہے ہر کتاب میں گند ہے اللہ کی قضم حضرت مولانا قادری قاری سعید احمد صاحب مفتی آدم ہو نہیں یہ مفتی آدم سہارنپور دعلم دیوبن کتب خانہ اشاعت الاسلام محل مفتی سہارنپور اس کے اندر لکھتے ہیں سعودی عرب کو پنشورہ دیا جا رہا ہے دیکھیں لکھتے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائز نہیں ہے خواہ مقتدی ہو یا امام اور اگر مقیم امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو جائز ہے اگر مقیم امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو اگر امام مقیم امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقصدی دونوں کی نماز نہیں ہوگی کہتے ہیں مسئلہ حج کے موقع پر یہ ہوتا نہیں ہے کہ قصر ہوتا ہے مینہ کے اندر اور عرفات کے اندر تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو امام ہوتے ہیں مکہ کے لوگ وہ امامت کرنے کا حق نہیں رکھتے امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو اگر امام مالکی اور ہنبلی ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے امام اگر مالکی یا ہنبلی ہو اور وہ نماز قصر کرے تو ہنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے دیکھ رہے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یہ فرقہ واریت حج کرنے لوگ آتے ہیں یہ امت کے اندر تفرقے ڈال رہا ہے یہ دیوبن کا مفتی آدم کہہ رہا ہے کہ اقتداء جائز نہیں ہے جیسا کی آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے ایسی صورت میں ہنفیوں کو ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے سنو چاروں امام کون ہیں برحق ہیں یہاں بھاڑا پھوٹ رہا ہے برحقی کا چاروں امام برحق ہیں ابے جب چاروں برحق ہے تو پڑھنا یہ کیا کہ ایک طرف سے تو دوست دوست کر رہا ہے دوسری طرف چھوڑیاں دابرہ پیچھے سے چھوڑی بھونک رہا ہے کی نہیں بھونک رہا ہے کہہ رہا ہے ہنفیوں کو ان کی اقتداء کرنی جائز نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے وقت میں زہر اور اثر کی نماز پڑھنی چاہیے جمع نہیں کرنی چاہیے امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے امام مالک اور دوسرے اماموں کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے لیکن ہنفی کو ان کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے ہنفی کو ان کی اقتضا کرنا ہنفی کو یہ آسمان سے اتری بھی مخلوق ہے اہلے ان کی اقتضا کرنا جاہد نہیں ہے ہاں اگر تین روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتضا جاہد ہے حکومت کو چاہیے سعودی حکومت کو حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب مذہب کی بھی ریایت کرے پھر سے چار مسلح بنانے والے ہیں یہ ان کو اگر قبضہ مل جائے نا یہ قاری تھا وال جیسے جو ہمارے ہاں مفتا بنے ہوئے لوگ ہے نا بڑے بڑے قررہ یہاں ہیں تو ٹرانے والے بچارے اللہ انہیں ہدایت دعا فرمائے ان کو اگر موقع مل جائے اور یہ دشمن ہے اللہ کی قسم دل سے اس مملکت سعودی عربیہ کے یہ جوبندی یہ بریلوی یہ سارے دشمن ہیں یہ بغض اور حسد رکھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر فساد ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں کیا تو کیا کرنے لیکن اللہ تعالی انہیں انہیں جب تک یہاں توحید و سنت کا گلگلہ رہے گا اللہ انہیں کبھی توفیق نہیں ادا فرمائے گا ان کی مراد کبھی انشاءاللہ پوری نہیں ہو سکتی ہے یہ ایسے ہی پکھتے رہیں گے جوتیاں اٹھا کے نبی کی ایسے ہی جوتیاں کھاتے رہیں گے اپنے ملکوں میں کبھی اپنی جوتیاں اٹھا کے جوتیاں تو کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی ریایت کرے اور طریقہ کیا بتا رہے ہیں سنو ان کی ہاں ہیلہ شرح جائز ہے نا ہلے اور بہانے کے تو یہ بڑے پیشوہ ہیں پھٹا پھٹ ہیلے کرتے ہیں بہانے آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی جناب فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی اور ایک دن باقی ہے کہ آپ کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی مثال کے دور پہ کل صبح ہوگی اور آپ کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی آج ہی رات کو کہا بیگم میرے پاہ اتنا سونا ہے یا میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں زکاة گایا اب خلاق اب تمہارے پر زکاة نہیں کیونکہ اب سال بہتھر انتظار کرو اب جب سال گزرے گا جب ہی زکاة ہوگی تم نے تو حدیعہ دے دی اب تمہارے پاہ رہا ہی نہیں اب پھر سال آیا اب پھر ایک دن باقی رہا بیوی کے اوپر کہ اب زکاة بھادیا پائی ہے تو کیا ہوا زکاة نہیں ہوگی اس کو واجب ہوگی اب اس میں بھی ایک دن باقی ہے کہ صبح جو ہے زکاة تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گی رات کو بیوی نے کہا کہ جانے من یہ جو سونے تم نے دیئے دے اب میں تمہیں گفت دے رہی ہوں اب اس طرح سے جناب علی گھر میں گھر ہی میں پٹ پٹ کے کھاتے رہو پیتے رہو یہ ہیلا اب اس ہیلے کی ایک داستان مفتی آزم سہارنپور دیوبند بیان کر رہے ہیں کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی ریایت کرے اور امام کو امام یہ عقل ہے ہمارے ہندوستانی لوگوں کی دیکھو امام کو موٹر میں بٹھا کر تین روز کی سفر پر بھیج دیا کرے یہ دیوبند کا نسخہ سعودی حکومت کے بتایا جا رہا دیکھیں آپ مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ با اتفاق سب کے نزدی نماز صحیح ہو جائے نعوذ بل یہ دیوبندی نسخہ پڑیا ہے یہ کتاب معلم الحجاج مکمل محشی مرتبہ معلفہ میں نے پورا درست بتا دیا ہے صفہ نمبر اللہ آپ کو جوائے خیر دے ایک سو چھپن اور سنیں ایک اور ایک اور لرستی ہوئی زبانوں سے اور حیاء اور شرم کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے اور آپ حضرات سے اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ واقعہ میں مفتی دار علم دیوبند مفتی آدم ہند کا واقعہ بیان کرواؤں سنیں لکھتے ہیں کی اللہ معاف کرنا اللہ مفتی صاحب کا کہتے ہیں شہوت سے شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسا لیا یا لپٹایا ہاتھ لگایا یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ اور کسی جگہ کی صحبت قبل یا دبر کے علاوہ کسی اور جگہ صحبت کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی تو اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا یہ بتاؤ دیوبندی حاجی لوگ ہنفی لوگ یہی کرنے آتے ہیں استقفر اللہ یہ دیوبندی ہے مسئلہ ہے نا یہ تو کوئی زہر تو نہیں کرے گا امام شاہ بھی مالکی ہنبلی والے تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ مفتی آدم ہی کا مسخہ ہے اگر کوئی نہ بھی جانتا ہونا تو یہ سب جان کے ٹرائی کرے گا ٹرائی کرو دے ہو کیا ہو رہا ہے ہاں یہ مسکہ بتا رہے ہیں یہ کوک شانس بتایا جا رہا ہے یہ یہ دیوبند کے لوگ سنو انزال ہو یا نہ ہو اور حج بھی نہیں ٹوٹے گا حج بھی یہ سب احرام کی حالت میں ہو رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ تو فیتے مصیبہ ہے جنہیں چکنور دو سو اکتالیس میں جھور بول رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے نہیں یاد دلانا اچھی بات ہے بھائی بس 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 یاد دلانا اچھی بات ہے میں مزاق پر رہا ہوں اللہ آپ کی ضائع خیر صفحہ نمبر دو سو اکتالیس اور ایڈرس تو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ تو ان کو چاہیے حضرت کو کی پورا کیج کر لیا کریں تاکہ ستر ستر آئے ہے نہیں سنو ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے جمع کیا نعوذ باللہ اب یہ لڑکی کونسی ہوگی اپنی بیٹی ہوگی یا اپنی بھتیجی ہوگی یا تو غیر کی ہوگی نعوذ باللہ ہے کی نہیں کیا سکھا رہے ہیں اور اچھا انزال ہو گیا کیا اور انزال ہو گیا تو دم واجب ہے ورنہ کچھ اور اگر انزال نہیں ہوا تو کچھ بھی واجب نہیں اور حجبی فاسد نہیں ہوگا حجبی فاسد نہیں ہوگا سنو مسئلہ نمبر تین اگر آدمی سے غور سنے سنے یہ عربی لفظ ہے میں تشریح نہیں کروں گا آپ اشارہ کافی ہے قبول معنی آگے دبر معنی پیچھے مسئلہ اگر آدمی سے قبول یا دبر میں جمع کیا یہ مفتی صاحب ہیں ان کے ہاں دیکھیں کہاں ہو رہا تھا اور حشفہ غائب ہو گیا نعوذ باللہ سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو خوشی سے ہو یا زبردستی ہو عذور سے ہو یا بلا عذور ہو قصدن ہو یا بھول کر ہو انزال ہو یا نہ ہو وقوف عرفہ سے پہلے یہ فیل کیا تو ہش پوڑیا اور دم واجب ہوگا اور عورت اور مرد دونوں محرمت خیر وہ الگ مسئلہ آ گیا سوچیں آپ یہ دیکھیں مرد کیا ہے یہ مرد مرد سے آگے یہ کیا طریقہ مصطفیٰ بطا ہے یہ جو بند میں یہی سب ہوتا ہے جو بند میں یہی سب ہوتا ہے میرے عزیزو یہ کتابیں ہیں معلم الحجاج کے نام سے یہ حج کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر یہ گھدیا مسائل اس کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو بتلا لیں کیا ضرورت تھی تم خود سوچو اور اپنے مفتیوں کا گریبان پکڑ پکڑ گئے جا کے ان سے پوچھو کہ مفت کے مفتی یہ کتابیں بند کر دے چھاپنا لوگوں کو قرآن و سنت کی بات بتا اور میں آپ کو بتاؤں اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو قبلہ حضرت محترم بہت ساری چیزیں اللہ کی قسم اللہ بہرحال میں سمجھتا ہوں اتنا کافی اتنا کافی ہے میں بھی اکتا ہوں میرے عزیز بہت ساری بات ہو گئی بہرحال اخیر میں چند ایک بات اور میں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں حضرت زکریہ صاحب کا اپنا قبر والا نکلنے کا حضرت نانوتوی صاحب کا اپنا کی قاسم نانوتوی صاحب جو ہے کس طرح سے قبر سے نکل پڑے آپ کو پتا ہی ہے وہ واقعہ مولانا شرف علی صاحب خانوی نے ارواح سلاسہ میں بیان کیا کہ دیوبند کے دو مولویوں میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہوا تو جناب علی جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا لمبا ہو گیا ان میں مولا محمود الحسن صاحب جو تھے ان کا دل کسی ایک مولوی کی طرف مائل ہو گیا ایک دن مولا مغفید دین صاحب صبح کی نماز صبح کی مولا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلائیا جو دارالعلوم دیوبند کے اندر ہے مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کبال کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت گرمی کا تھا موسم سخت سردی کا تھا اور یوپی کی تھلڈی بڑی مشہور ہے یوپی دلی دیوبند ادھر کی سردی بہت مشہور ہے مولانا میں لبادہ دیکھا تو تر تھا مولا رفید دین نے ایک فرمایا کہ میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھو میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھو چدر جو تھی کپڑا جو تھا اس کو دیکھو مولانا نے دیکھا تو وہ تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا تھنڈی میں صبح کے وقت اوہو اور تھنڈی ہوتی نہیں خوب بھیگ رہا تھا فرمایا واقعہ کیا ہے کہنے لگے ابھی ابھی مولانا نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے قبر سے جسد انصوری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور جسد انصوری مطلب زندہ ہاں زندہ زندہ نومن مٹی کے نیچے سے اٹھ کر کے حضرت نانوتوی صاحب ابھی ابھی تشریف لائے تھے اور سنو اور سنو اور میرے دیوبندی بھائیوں مولویوں سے جا کے پوچھو اور مولانا شرف انی صاحب پھانوی کا یقیدہ ہے جن کی تعلیمات کو تبلیغی جماعت کے بھائی گلی گلی نگر نگر پھیلا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں بجھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا نبادہ تر ہو گیا اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے پس میں نے یہ کہنے کے لئے آپ کو بلایا ہے مولانا محمود الحسن نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا اس قصے کے بعد مشرکان عقیدہ حضیبی کہ حضرت نانوتوی صاحب نومن مٹی کے نیچے سے کھوٹ کے اوپر آ رہے ہیں نمبر ایک یہ نمبر دو جو بند کے دو مولوے میں جھگڑا ہوا حضرت نانوتوی صاحب کو نومن مٹی